خبر دے آپ کو مسلم لیگ نون گرہنما اور این اے ایک سو ستائیس سے امیدوار اتا تارہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حلقے میں ووٹ خری رہی ہے بیروچیف لاہور سلیم شکس اس حوالے سے مسئلہ جانتے ہیں جی سلیم شک بتائی گا ہمارے ساتھ موجود ہے حلقہ ایک سو ستائیس کے امیدوار اتا تارہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ چیئر مین پیپلز پارٹی بلاور بلٹو زرداری کے ساتھ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی حلقے میں کیا پوزیشن ہے اور کیونکہ ایک کل ایک واقعہ بھی ہوا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ ووٹ کی خریداری کیا ہے اس پر کیا کہتے ہیں دیکھیں علاقہ بڑا شکر ہے ہماری پوزیشن بڑی مستقم ہے ہم لیڈ میں جا رہے ہیں ہم گلی محلوں میں کچوں میں گلیوں میں بزاروں میں تھڑوں پہ ہم نے پوری کیمپین جو ہے وہ عوامی کیمپین چلائی گراس روٹ لیول پہ بلاور صاحب مجھے کئی نظر نہیں آئے فیلڈ کے اندر ووٹوں کی خریداری کر رہے ہیں بکوز ان کو پتا ہے کہ وہ الیکشن اس طرح نہیں جیت سکتے فری این فیر طریقے سے اس کو ہم نے روکا ہے میڈیا کو ساتھ لے کے گئے انتظامیہ رسپونڈ نہیں کر رہی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم واضح برتری پہ ہوں اور پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ اس وقت ماضی میں جو زمینی انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی کہ پیپلز پارٹی ووٹ خرید رہی ہے اور کل ایک ویڈیو سامنے آئی ہے وہ اس کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ آپ کے پیچھے بینر لگے ہوئے ہیں کہ آپ ووٹ خرید رہی ہیں یہ درست ہے یا فیبریکیٹڈ ہے اگر وہ ویڈیو جس میں میرے بینر پیچھے لگائے ہوئے ہیں میرے لوگ ہو میرا دفتر ہو میرے کہنے پہ ہوئی ہو یا میرے کسی بندے نے کی ہو اللہ تعالی کا سخت ترین عذاب مجھ پر نازل ہو اور اگر بلاول بٹو زرداری صاحب ووٹ خرید ہیں تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو میں تو آمین اس پہ کہوں گا اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ اگر اتنے بڑے لیڈر کے مقابلے میں جیت جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی اس چیز کو کس طرح سیلیبریٹ کریں لیکن میں تو عوام کے پاس جا کے لوگوں کا ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کروں گا اللہ تعالی کا شکریہ ادا کروں گا سجدے میں گروں گا اور کہوں گا کہ یہ اللہ تعالی کا میرے پر کرم ہے کہ میں ایک میڈل کلاس کا سیاستدان ہوں اور میں نے ایک وڈیرے کے بیٹے جو خود بھی ایک وڈیرہ ہے اور ایک فیوڈل لارڈ ہے اور ایک پارٹی کا چیرمن اس کو شکاست دی یہ تھے اطاعت آرہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس وقت جو ہے بڑی اچھی کمپین کر رہا ہوں اور جو گزشتہ روز ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں وڈ خرید رہا ہوں اس پر کہ اگر میں وڈ خرید رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کا عذاب نہ دلو اور اگر کوئی پیپس پارٹی وڈ خرید رہا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب نہ دلو اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں اور ہماری پارٹی جو ہے ان کے ساتھ حکومت بنا بھی لیتی ہے بیٹھ کر مل پیٹھ کر تو اس پر جو ہے میں اپنی سیاست کروں گا وہ اپنی سیاست کریں گے